یہ واقعہ اسلام کی ان مشہور خواتین میں سے ایک کا ہے جن کی بہتدوری کی خصے سن کر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے آپ کا نام حضرت قولہ بنت علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے حضرت قولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عرب مسلمان جنگجو جو خلفہ راشدین کی خدمت میں تھی حضرت قولہ بنت علیہ ور ایک عظیم شخصیت ہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن اکثر صحابہ کو دیکھا اور آپ ان کے ساتھ کئی جنگوں میں شامل ہوئی انہوں نے لیونڈ کے مسلمانوں کی فتح میں ایک اہم کردار ادا کیا انہیں تاریخ کی ایک عظیم ترین خواتین جنگجو کے طور پر بیان کیا جاتا ہے ان کی پیدائش ساتوی صدی میں ہوئی حضرت قولہ بنی اسد خبیلے کے ایک سردار کی بیٹی تھی ان کا خاندان ان لوگوں میں سے تھا جو اسلام خبول کرنے والوں میں سب سے پہلے آتے ہیں ان کے والد محترم کا نام ملک یا تاریخ بن آوز تھا اور ان کے والد الازور کے نام سے بھی جانے جاتے تھے ان کے بھائی حضرت درار ایک انتہائی ہنرمن جنگجو تھے اور انہوں نے حضرت قولہ کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے آپ کو ایک ماہر جنگجو کے طور پر جانا جاتا تھا ان کے بھائی حضرت درار ایک شاعر بھی تھے اور اپنی حکمت کے لیے مشہور تھے اور اپنی بہن کے لیے ان کی محبت اور خود اعتمادی پر انہیں بہت پخر تھا درخشت بھائی بہن میں اتنی محبت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے تو حضرت قولہ ان کے ساتھ ہوتی انہوں نے آپ کو تلوار بازی کے تمام فنون کی تربیت دی اور حضرت قولہ ایک بہترین جنگجو بن گئی اس کے علاوہ قولہ رضی اللہ عنہ نے شاعری کے امدہ پن میں مہارت حاصل کی جب حضرت درار رضی اللہ عنہ نے ساتھوی صدی میں میڈل اسٹ کی تمام فتوحات میں اسلامی فوج کے ساتھ شمولیت اختیار کی تو ان کے بہن حضرت قولہ نے بھی فوجیوں کی پیروی کرنے اور زخمیوں کو طبیع انداد پراہم کرنے کے لیے حصہ لیا پھر ایک دن یورشلم کے باہر بازنطینی سلطنت کے خلاف جنگ کے دوران حضرت قولہ رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے جنگ دیکھ رہی تھی اور پھر انہوں نے اپنے بھائی درار رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے گھتے ہوئے اور بازنطینی فوج کے ہاتھوں خیدی بنا کر لے جاتے ہوئے دیکھا آروں کی طرح بیٹھ کر رونے کے بجائے انہوں نے لڑنے اور اپنے بھائی کو بچانے کا فیصلہ کیا اور پھر حضرت قولہ نے اپنے آپ کو سبز چادر میں لے پیٹ لیا اور ایک جنگ جو کا ذراہ ہتیار اور ایک گھوڑا لے کر اپنے بھائی کو بچانے نکل پڑے پھر آپ بیت الحیاء میں اجندین مخام کے خریب ہونے والی ایک جنگ میں شامل ہو گئیں جہاں حضرت قولد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ جو کو بڑی مہارت سے لڑتے دیکھا جس نے اپنے آپ کو پوری طرح ایک سبز رنگ کے لباس میں ڈھاک رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کی پہچان کرنا مشکل ہو گیا تھا اس جنگ جو نے دشمن فوج پر تیر کی طرح حملہ کیا یہ سوچ کر کے جنگ جو کون ہے حضرت قولد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو گئے جنگ کے میدان کے خریب مسلم فوج میں سے ایک جنگ جو جن کا نام حضرت رفی بن عمیرہ التائف تھا انہوں نے اس جنگ جو کو دیکھ کر کہا کہ کس طرح اس جنگ جو نے دشمنوں کو بے خوفی سے پتر پتر کر دیا تمام مسلمانوں کی فوج اس کے لئے پریشان تھی اور اس کی سلامتی کے لئے دعائیں مانگ رہی تھی حضرت رفی اور دوسروں کا خیال تھا کہ وہ حضرت قولد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی بہادری اور باسلاحیت فوجی منصوبوں کی وجہ سے اس وقت تک بہت شہرت حاصل کر چکے تھے پھر اچانک وہاں حضرت قولد بن ولید رضی اللہ عنہ چند سپاہیوں کے ساتھ حضرت رفی کے سامنے آگئے ہیں جب حضرت رفی نے حضرت قولد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر یہ یہاں ہیں تو پھر وہ جنگ جو کون ہیں اور یہی سوال آپ نے حضرت قولد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا وہ جنگ جو کون ہیں اللہ کی خسم اسے اپنی حفاظت کا کوئی خیال نہیں ہے حضرت قولد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا پھر اس کی حمد کی بہت تعریف کی اور جب حضرت قولد نے اچانک دیکھا کہ دشمن فوج کے کہیں سپاہی پیچھا کر کے آ رہے ہیں تو وہ فوری مڑ کر جو دشمن خریب آ جاتا اسے مار ڈالتے رومی بلاخر جنگ ہار گئے اور وہاں سے فرار ہو گئے بہت سے لوگ میدان جنگ میں ہلاک اور زخمی ہو گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس جنگ جو کو تلاش کیا اور اسے خون میں لطفت پایا انہوں نے اس جنگ جو کی بہت دوری کی تعریف کی اور اسے نخاب ہٹا کر اپنی پیچھان بتانے کو کہا لیکن جنگ جو نے کوئی جواب نہیں دیا اور بھاگنے کی کوشش کی سپاہیوں نے اسے بھاگنے نہیں دیا اور صبحی نے اسے اپنی شناخت ظاہر کرنے کو کہا جب جنگ جو کو معلوم ہوا کہ یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا میں نے شرم کی وجہ سے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا آپ ایک عظیم سردار ہیں اور میں صرف ایک عورت ہوں جس کا دل اپنے بھائی کی فکر سے جل رہا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پھر سے پوچھا کہ تم کون ہوں پھر آپ نے جواب دیا کہ میں قالا بنت العزور درار کی بہن ہوں میں فوج میں خواتین کے ساتھ تھی اور جب میں نے دیکھا کہ دشمن نے میرے بھائی کو پکڑ لیا ہے تو میں نے اپنے بھائی کو بچانے کا ارادہ کر لیا یہ جانتے ہوئے کہ خیدی کہیں تو موجود ہوں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سپاہی حضرت رافی بن عمیرہ التائف سے کہا کہ وہ چند سپاہی لے کر حضرت درار کو تلاش کریں حضرت رفی نے فوج میں سے سو بہدر سپاہیوں کو چن لیا اور حضرت درار کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے کہ حضرت خالد وہاں آ گئے اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو میں بھی اپنے بھائی کو تلاش کرنے آؤں گی حضرت رفی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ عورتوں کو جنگ میں نہیں لے جا سکتے پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور کہا کہ وہ فوج کے ساتھ جانا چاہتی ہیں اور اپنے بھائی کو دھوننا چاہتی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت رفی سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جنگ میں کس طرح لڑیں اور کہا کہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو فرار ہونے والی رومی فوج کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جس میں حضرت قالہ رضی اللہ عنہ حملے کی خیادت کر رہی تھی اور اپنے بھائی کو ہر طرف دیکھ رہی تھی لیکن وہ انہیں دھون نہیں سکے دو پہر تک جیت مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کن تھی زیادہ تر رومی فوجی مارے گئے تھے طویلہ عرصہ تک پیچھا کرنے کے بعد وہ ایک رومن دستے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے جو خیدیوں کو ان کے ہٹ کاؤٹر لے جا رہے تھے پھر ان کے درمیان ایک اور لڑائی ہوئی جس میں حضرت قالہ بڑی بہدر سے لڑی اور اپنے بھائی کو بچانے میں کامیاب ہو گئی سو برومی محافظ مارے گئے اور خیدی بج گئے ایک اور جنگ میں جس میں حضرت قالہ شامل تھے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جنگ اجندین میں ہوئی اور اس جنگ میں حضرت قالہ کا نیزہ ٹوٹ گیا اور ان کی گھوڑی ماری گئی اور حضرت قالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیدی بنا لیا گیا لیکن حضرت قالہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ رومیوں نے عورتوں کے خیمے پر حملہ کیا اور ان میں سے کئی کو پکڑ لیا ان کے خیدین نے خیدیوں کو اپنے کمانڈروں کو دے دیا اور حضرت قالہ کو اپنے خیمے میں منتخل کرنے کا حکم دیا حضرت قالہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں تھی اور فیصلہ کیا کہ ذلت میں جینے سے زیادہ عزت کی موت مرنا ہے حضرت قالہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری عورتوں کے دربیان کھڑی ہوئی اور انہیں اپنی آزادی اور عزت کیلئے لرنے یا مرنے کی دعوت دی آواتین ان کے منصوبے کے بارے میں پرجوش تھیں انہوں نے رومی محافظوں پر ایک تنگ دائرے میں خیمے کے کھمبوں اور تیز نوکلے لکڑیوں سے حملہ کیا جیسا کہ حضرت قالہ نے انہیں بتایا تھا پھر آپ نے اس حملے کی خیادت کی پہلے محافظ کو انہوں نے کھمبے سے مار ڈالا دوسری خواتین ان کے پیچھے چلی گئیں الوغدی کے مطابق وہ تیس رومی سپاہیوں کو ڈھیر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حضرت قالہ اپنی آیاز سے ان کی حوصلہ افضائی کر رہی تھی جس کی وجہ سے دشمن کا خون کھول پڑا جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر رومن لیڈر کو غصہ آیا اور اس نے عورتوں کے خلاف اپنے سپاہیوں کے ایک دستے کی خیادت کی حالانکہ اس نے پہلے انہیں بہت سے وعدوں کے ساتھ آزمانے کی کوشش کی اس نے حضرت قالہ کو بتایا کہ وہ ان سے شادی کرے گا اور انہیں دمشکی خاتون اول بنانے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن حضرت قالہ رضی اللہ عنہ نے اسے نہایت اتمنان سے جواب دیا میں تمہیں اپنے اوٹوں کا چروہا بھی بنانا قبول نہیں کروں گی تم نے یہ سونچا بھی کیسے کہ میں اپنے آپ کو اتنا کم سمجھتی ہوں کہ تم سے شادی کرلوں اور تم مجھے تمہارے ساتھ رہنے کی امید کیسے رکھتے ہو میں قسم کھاتی ہوں کہ اس گستاخی پر تمہارا سر خلم کروں گی اور جب لڑائی ہوئی تو حضرت قالہ نے اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا اور اپنے حملے کو بڑی بہادوری سے برخرار رکھا اور ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کی اور حملہ واروں کو خائموں کے کھمبوں سے مار کر بھگا دیا پھر اچانک حضرت قالہ بن ولید رضی اللہ عنہو اور ان کا لشکر میدان جنگ میں پہنچ گئے اس کے بعد ہونے والی لڑائی میں تین ہزار سے زیادہ رومی سپاہی مارے گئے لڑائی میں حصہ لینے والی خواتین نے فخر سے کہا کہ حضرت قالہ نے ان کی توہین کرنے والے رہنما سمیت پانچ سپاہیوں کو ختل کر دیا ایک اور جنگ میں مسلمانوں کو رومی فوج کے ایک بڑے لشکر نے مغلوب کر دیا بہت سے فوجی بھاگ گئے لیکن زیادہ دیر تک نہیں حضرت قالہ رضی اللہ عنہ اور دوسری خواتین نے بھاگنے والے سپاہیوں سے ملاخات کی اور ان کی بہدوری کے دعویوں پر سوال اٹھائے اور انہیں جنگ میں واپس آنے پر مجبور کیا وہ بھاگنے والے سپاہی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ جب انہوں نے حضرت قالہ کو اپنی تلوار کھیچ کر جوابی حملہ کرتے دیکھا پھر وہ سپاہی اپنے گھوڑے موڑ کر جنگ میں شامل ہو گئے اور بلاخر مسلم فوج دشمن پر غالب ہو گئی اور اس جنگ کو جیت لیا اس دن موجود جابازوں میں سے ایک نے کہا ہماری عورتیں ہمارے ساتھ رومیوں سے زیادہ سخت تھیں ہم نے محسوس کیا کہ لڑنے اور مرنے کے لیے واپس جانا بعد میں ہماری خواتین کے غستے کا سامنا کرنے سے کہیں زیادہ آسان تھا حضرت قالہ بنت علیہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں ایک لیجنڈ بن گئی اور آج بھی یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک لیجنڈ ہے انہوں نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مثال خیم کی کہ ہمیں اس کے لیے لڑنا چاہیے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں اور کبھی ہار قبول نہیں کرنی چاہیے حضرت قالہ بنت علیہ رضی اللہ عنہ کی جنگی مہارت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعریف کی تھی اور آج بھی سعودی عرب میں کئی سڑکیں اور اسکولز ان کے نام سے منصوب ہیں جارڈن کی حکومت نے تاریخ میں عرب خواتین کے حصے کے طور پر ان کے عزاز میں ایک پوسٹل سٹائمپ جاری کیا اور عراق میں خواتین فوجی یونٹ کو حضرت قالہ کے عزاز میں قالہ بنت علیہ رضی اللہ عنہ کی نام دیا گیا اور عرب امارات میں خواتین کے لیے پہلا منٹری کالج قالہ بنت علیہ رضی اللہ عنہ ٹیرنگ کالج کے نام پر رکھا گیا بہت سے عرب شہروں میں حضرت قالہ بنت علیہ رضی کے نام سے اسکولز، ادارے اور سڑکیں موجود ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حق پر چلنے والا اور اس کے لیے آواز اٹھانے والا بنائیں آمین پیارے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، کومنٹ اور اپنے دوستو اہباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آپ کو مناسب لگے تو ہمارے چینل جسٹ وائب کو سبسکرائب بھی کریے اور ساتھی بیل ایک آن پر کلک کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ، دعاوں کی خاص بزارش اللہ حافظ ہمارے چینل جسٹ